موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہن استعین و صل اللہ علیہ و صل اللہ علیہ و صحبہ اشمعین و من طبیم بحسان للمیتین و بعد محترم ناظرین اس سے قبلوں کی نششت میں ہم نے آپ کے سامنے نبی کریم صل اللہ علیہ و 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 اللہ کے نام سے زیادہ وزندار کوئی شائع نہیں ہو سکتی ہے اب یہاں پر دیکھئے ایک سائنسی حقیقت کو میں آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں سائنسو جس بات کو مانتی ہے سائنسو کا پہلا اصول یہ ہے کہ کسی بھی چیز کو جب تک حرکت نہ دیا جائے وہ اپنی جگہ سے ہلنے ہی سکتی ہے یہ پہلا اصول ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ محرک حرکت دینے والا جس چیز کو حرکت دے رہا ہے اس سے زیادہ طاقتور ہونا چاہیے مثلا اگر میں اس کتاب کے تعلق سے دعویٰ کروں کہ میں اس کو دھکا دے کر یہاں سے ہٹا سکتا ہوں تو یہ میرے بس میں لیکن اگر میں یہ دعویٰ کروں کہ اس روم کو اپنی جگہ سے ہلا کر کہیں اور لے جا سکتا ہوں تو یہ دعویٰ غلط ہے اس لیے کہ محرک اپنی جگہ کے پر کمزور ہے اور جسے حرکت دی جا رہی ہے وہ اپنی جگہ کے پر بہت زیادہ بڑا ہوا ہے اور اس کی طاقت اس کی جسامت کہیں زیادہ وسی ہے تو سائنس سے بات کہہ رہی ہے پہلا اصول یہ ہے بغیر حرکت دیئے کوئی چیز حرکت نہیں کرتی ہے دوسرا اصول یہ ہے کہ محرک جو ہوتا ہے یہ زیادہ طاقتور ہوتا ہے اور اس کی حیثیت ہی کسی چیز کو حرکت دے سکتی ہے جو اس سے کم تر ہو اب اس اعتبار سے کائنات کے بارے میں آپ گوھر کیجئے کائنات کے بارے میں کہ کتنی وسید ترین کائنات اللہ تبارک و تعالی نے بنائی ہے سائنسوں کا اصول تو یہ بتاتا ہے کہ یہ زمین یہ سورج اور اس طرح کے بے شمار ستارے جو کہ فیدہ کے اندر کائنات میں گردش کر رہے ہیں کتنے عظیم ترین ہے اس کا اندازہ ہم نے لگا سکتے ہیں بلکہ قرآن مجید نے ایک بات جو بین فرمائی سائنسوں بعد میں وہاں تک پہنچائے سورہ ساریات میں اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے وَالصَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِعَيْدٍ وَإِنَّا لَمُسِعُونَ کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے وَإِنَّا لَمُسِعُونَ اور ہم اس میں اس آدھ دے رہے ہیں اس کو بڑھاتے جا رہے ہیں فلکیات میں جو لوگ ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ستارے جو پہلے نظر آتے تھے اس سے کہیں زیادہ نظر آنے لگ گئے جو پہلا نہیں دکھتا تھا اب نظر آ رہا ہے جو ستارے ہمیں پہلے نظر نہیں آتے تھے اب دکھائی دینے لگ گئے ہیں بڑھتے جا رہے ہیں روز نئے نئے ستارے ہماری نگاہوں کے سامنے آ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ کائنات میں ڈیولپمنٹ چالو ہے یہ کائنات بڑھتی جا رہی ہے اور یہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ سائنس ہو بھی اس کا ادراک صحیح طریقے سے نہیں کر پایا ہے تو اتنی بڑی کائنات کو حرکت دینے کے لیے چلانے کے لیے سکتے ہیں اور ایک بات جو ہم کہتے ہیں نماز میں آج اس کو تکبیر کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے یہ سائنس ہو کی بہت بڑی سچائی اور حقیقت ہے اس کے اندر کہ اللہ اس پوری کائنات سے بڑا ہے اور محرک ہے اور پوری کائنات کو چلا رہا ہے اسی بات کو تو مسلمان صدیوں سے کہتے چلے آ رہے ہیں سارے انبیاء اکرام نے سارے رسولوں نے یہی بات یہی تھنکنگ یہی سوچ لوگوں کے سامنے پیش کی اللہ اکبر اللہ ہر چیز سے بڑا ہے اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے جب اللہ ہر چیز سے بڑا ہے تو محرک بھی وہی ہونا چاہیے اور اصول یہ بتاتا ہے کہ محرک ہر چیز سے بڑا ہو تاکہ اس کو حرکت دے سکے تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں کائنات کے اندر کیسے رب کا درجہ اختیار کر سکتی ہیں اور انہیں مابود کیسے تسلیم کیا جا سکتا ہے یہ ہمیں حدیث بتا رہی ہے اللہ کے نام سے زیادہ وزندار کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اللہ کی ذات سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہو سکتی ہے اللہ اس کائنات کی سب سے بڑی حقیقت ہے سب سے بڑی سچائی ہے اور سب سے بڑی ذات ہے وہی محرک ہے وہی رب العالمین ہے پوری کائنات کو چلانے والا پوری یونیورسل کو کنٹرول کرنے والا اور نت نئی چیزوں کو روز روز پیدا کر رہا ہے اور اسی بات کو تو سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا کُلَّ يَوْمِنْ هُوَ فِي شَاد اللہ ہر روز کام میں لگا ہوا ہے ہر روز کوئی نہ کوئی کام تخلیق کا کائنات کو بڑھانے کا اضافہ کرنے کا کرتے رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی بے کام نہیں ہے ہر وقت تو کسی نہ کسی کام میں لگا ہوتا ہے اور اس کائنات کی تخلیق کو بڑھاتے رہتا ہے چلیے عقیدے کے باب میں اس آخری حدیث کے پر آتے ہیں اس تعلق سے کہ عقیدہ توحید ہمیں دنیا کے اندر فائدہ دے رہا ہے جب شفاعت کا مسئلہ آ رہا ہے وہاں پر یہ کام دے رہا ہے اور جب نام عامال کو تولہ جا رہا ہے تو وہاں پر بھی یہی عقیدہ ہمارے لئے کام آ رہا ہے 99 رجسٹروں کے مقابلے میں جو گناہ سے آلود تھے گناہوں سے اٹے پٹے تھے بھرے بے تھے وہاں یہی عقیدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اہمیت کا حامل بن گیا اور اللہ نے سارے رجسٹروں کے پر اسے فوقیت دے دی اس کو وزندار بنا دیا آخری مرحلہ جو ایک بندہ مومن کے لئے قیامت کے دن آنے والا ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات وہ مرحلہ بڑا سنگین بہت ہی سخت ہوگا کہ ایک بندہ مومن اللہ کے سامنے جس کے علموں میں بندے کی ہر چیز ہے چاہے وہ ظاہر ہو یا چھپی بھی ہو ہر چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جاننے والا ہے وہ علیمم بزاتی صدور ہے ہمارے دل کی ڈھڑکنوں کو ہمارے دل کے راز کو جانتا ہے اس کے سامنے ہمیں پیش ہونا ہے زندگی کے حساب و کتاب کو لے کر اور زندگی کا سب سے آخری مرحلہ ہوگا جہاں پر صرف ہمیں آگے جانا ہے پیچھے کی طرف واپس دنیا کی طرف آنے کا کوئی تصور نہیں کیا جا سکتا ہے وہاں کونسی چیز ہے جو ہمیں فائدہ دے گی یہی عقیدہ ہے یہی توحید کا سرمایہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جسے عقید توحید کے نام کے پر جانا جاتا ہے اور یہی کارڈ اللہ سے ملاقات کے وقت ہمیں فائدہ دے گا اور اس ملاقات میں اللہ اسی بات کا مطالبہ کر رہا ہے میرا بندہ صرف میرا ہے کہ نہیں اگر صرف میرا ہے میں تیری ساری خطا ہوں اور سارے گناہوں کو ماف کرنے کے لئے تیار ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے روشنی میں ہم اس بات کو سمجھنے کے کوشش کرتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا قول قال اللہ تبارک و تعالی یابن آدم انکا ما دعوتنی ورجوتنی گفرت لکا علاماکا نفیکا ولاوبالی یابن آدم لو بنکا ذنوبکا انانا السماعی ثم استغفرتنی گفرت لکا ولاوبالی یابن آدم اِنَّكَ لَوْ أَتَيْتَنِي بِقْرَابِ الْأَرْضِ خَطَاعَا ثُمَّ لَقِيْتَنِي لَا تُشْرِكْ بِي شَيَّا لَأَتَيْتُكَ بِقْرَابِهَا مَغْفِرَا رواہُ تِرْمِزِي فِي أَبْوَابِ الدَّعْوَاد اس لرے بات کو حضرت امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ جہاں دعاؤں کا چپٹر قائم کیا ہے وحضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ سے روایت کر رہے ہیں یعنی حدیث حدیث قدسی ہے جس میں اللہ خود بیان کر رہا ہے اللہ کیا کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد یقینا جو تو دعائیں مانگے گا جو امیدیں مجھ سے وابستہ کرے گا گفر تو لکا علا ما کا نفیقہ تو کسی بھی پوزشن کسی بھی حالت میں رہے میں تجھے معاف کر دوں گا مجھے کوئی فکر نہیں ہے کوئی پرواہ نہیں ہے اے آدم کی اولاد اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو جائیں اس کے بعد تو مجھ سے مغفرت کا طلب گار ہو میں تجھے بخش دوں گا مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے اے آدم کی اولاد اگر تُو بروز قیامت میرے پاس اس حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ تُو زمین بھر کر گناہ میرے پاس لے کر آئے لیکن تُو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہر آیا ہے تُو نے شرک نہیں کیا ہے تو جتنا تُو گناہ لے کر میرے پاس آئے گا مجھ سے ملاقات کرے گا میں اتنی مغفرت کے ساتھ تُس سے ملاقات کرنے والا ہوں یہ حدیث بتا رہی ہے کہ اللہ سے ملاقات کے وقت یہی توہید یہی شرکوں سے بچنا ہمیں کام آنے والا ہے اللہ جتنی خطائیں ہم لے کر جائیں گے اتنی مغفرت کے ساتھ ہم سے ملاقات کرے گا شرط یہ ہے کہ ہمارے دامن میں ہمارے نام آمال میں شرکوں کے دھبے نہ لگے ہوئے ہو شرکوں کے داگ نہ لگے ہوئے ہو دیکھئے اللہ تبارک و تعالی نے ایک بڑی پیاری بات کہی ہے کیا کہہ رہا اللہ جو تو دعائیں مانگے اور جو مجھ سے امیدیں وابستہ کرے اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کو جب اللہ سے دعائیں مانگنا ہے تو اللہ سے امید وابستہ کر کے دعا مانگنا چاہیے یہ نہیں کہ آدمی دعا مانگ رہا ہے پتا نہیں کدھر دیکھ رہا ہے نہ توجہ ہے بس مانگ رہا ہے کس سے مانگ رہا ہے کیسے مانگنا چاہیے عدب کیا ہے کچھ چیز کا پتا نہیں ہے بس دعا مانگ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ دعا ایسے مانگ جس میں امیدیں ہوں جس میں آدمی کی چاہ تمنا چھپی بھی ہو اور اسے پورا یقین ہو کہ میں جس سے مانگ رہا ہوں مجھے دے گا اس اعتماد و یقین کے ساتھ اللہ سے دعا مانگنا چاہیے دوسری روایت میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارت فرمایا ادعو اللہ وانتم مقینون ابی الاجابہ کہ جب تم اللہ سے دعائیں مانگو تو پورا یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے کہ اللہ تمہاری دعائیں قبول کرے گا آپ کس سے مانگ رہے اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور آگے اللہ کیا بات کہہ رہا ہے گفرت لگ علا میکان فیقہ ولا اوبالی کتنے بھی گناہ میں سب بخش دوں گا مجھے کوئی بات کی فکر نہیں ہے یہ بندہ سوچتا ہے کہ اللہ معاف کرے گا کہ نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سمد ہے بے نیاز ہے اس کو کس بات کی فکر ہے کسی کو بھی بخش دے کسی کے گناہ کو بھی معاف کر دے یہ اس کا مسئلہ ہے کسی کے بر بھی رحم فرما دے اس کا مسئلہ ہے جیسا کہ ایک بہترین مثال بیان کی جاتی ہے کہ ایک شخص نے بہت ہی عالی شان محل تعمیر کیا تعمیر کرنے کے بعد شہر کے تمام بڑے بڑے کروڑ پتی عرب پتی لوگوں کو بلایا کہ یہ محل میں بیشنا چاہتا ہوں کون ہے جو اسے خریدے گا بڑے بڑے مالدار امیر ترین لوگ وہاں پر پہنچے اسی میں ایک بڑیہ بھی تھی گریب قسموں کی وہاں پر پہنچی چند ٹکوں کو لے کر تھوڑے سے پیسے لے کر وہ آدمی کہنے لگا کیا بات ہے اتنے بڑے بڑے مالداروں میں امیروں میں تو یہاں پر پہنچیے تو بڑیہ کہنے لگی ہاں یہ محل تمہارا ہے اگر تم چاہو تو ان چند ٹکوں کے عباس ان تھوڑی سی رقموں کے عباس تھوڑے سے پیسے کے بدلے میں محل تم دے سکتے ہو اس لیے کہ تمہارا ہے تو جنت کا مسئلہ بھی وہی ہے وہ اللہ کی جنت ہے جس کو دینا چاہے دے وہ کسی اور کے اختیار میں جنت دے کر نہیں رکھائے اپنے اختیار میں رکھائے جس بندے کو چاہے دے دے اور اس کے لیے اللہ نے شرائط تحقہ دیئے کہ ایسے مانگو کہ اللہ دے دے یہ انداز ہونا چاہیے اور ہماری دعاوں میں وہ اثر ہونا چاہیے کہ یہ اٹھے وے ہاتھ اللہ تبارک و تعالی کی جناب میں جب جائیں تو اللہ سے لے کر ہی آئے اور اپنی امیدوں کو بھر کر ہی آئیں اور یہاں اللہ نے بلکل واضح کر دیا آدمی کتنے بھی گناہ کر لے شرط یہ ہے کہ خلوصنیت کے ساتھ للہیت کے جذبے کے ساتھ درد اور محبت کے ساتھ اللہ کو پکارے امید کے ساتھ اللہ کو پکارے اللہ اس کے گناہوں کو بخش ہونے کے لئے تیار ہے اس حدیث کے میرے پیش کرنے کا مقصد یہی تھا کہ میں آپ کے پر واضح کر دوں کہ عقید توہید کی اہمیت کتنی زیادہ ہے شرک سے بچنے والوں کے انعباد کس قدر ہے ہر موڑ کے پر ہمیں یہی چیز کام دے گی ہم اس حقیقت کو سمجھنا ہے اب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عظیم احسان کی جانب اشارہ کرنا چاہتے ہیں جو آف صلی اللہ علیہ وسلم نے امت محمدیہ کے پر کیا ہے وہ ہے نکاح کا نکاح کے تعلق سے امت مسلمہ کے اندر بے انتہا افراد اور تفرید پائی جاتی ہے جبکہ آف صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق اس قدر سادگی اپنانے کا حکم دیا ہے کہ آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے اور ہمارے یہاں جو شادیہ ہو رہی ہے بغیر کسی تفریق کے اس بات کی گمازی کر رہی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیبات کو پرے ہٹا دیا ہے اس کے پر عمل کرنے کے لئے ہم تیار نہیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے متعلق جو حکم دیا کہ یہ جتنا سادہ ہوگا جتنے کم خرچوالہ ہوگا اتنا بہتر ہوگا لیکن ہم یہ کہتے ہیں نہیں جتنا خرچو زیادہ ہوگا اتنا شاندار ہوگا نبی کے بالکل خلاف نبی کی تعلیم کے برخلاف ہم اپنے عمل سے ثابت کر رہے ہیں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی کوئی پرواہ نہیں ہے آپ کے حکم کی کوئی پرواہ نہیں ہے اس سے قبل بخاری کے قریبات کے سر یہ میں نے اشارہ کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی نماز روزہ اور نکاح کے تعلق سے فَمَنْ رَقِبًا سُنَّتِ فَلَيْسَ مِنِّ کہ جو بھی میری سنت کے دائرے کے باہر نکل گیا اس کا تعلق مجھ سے نہیں ہے لہذا ہمیں جاننا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کے لیے کیا دائرہ متعین کیا ہے سنت کی کونسی حد قائم کی ہے اسے سمجھنا ہمارے لئے بہت ضروری ہے آج ہم کس ڈگر کے پر چل رہے ہیں اور نبی ہمیں کس ڈگر کے پر لے کر جانا چاہتا ہے ایک آدمی کا میں قول نکل کر دینا چاہتا ہوں وہ کہتا ہے کہ میں دنیا کو دیکھتا ہوں اور دنیا کو پڑھتا ہوں کیوں تاکہ میں یہ جان سکوں کہ دنیا کہاں جا رہی ہے اور دین کو پڑھتا ہوں قرآن و حدیث کو پڑھتا ہوں تاکہ یہ معلوم کر سکوں کہ اس کو جانا کہاں ہے تو ہم جا کہاں رہے ہیں اور جانا کہاں ہے یہ حقیقت ہماری نگاہوں کے سامنے ہونا چاہیے دنیا جا تو رہی ہے پتہ نہیں کہاں کہاں جا رہی ہے لیکن اس کو جانا کہاں ہے یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تیہ کرے گی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لاہوی شریعت تیہ کرے گی ہم نہیں تیہ کر سکتے ہم کہیں بھی جا سکتے اور یہاں ایک بڑا مسئلہ پیدا ہوتا ہے یہاں آنے کے بعد آدمی کیا کہتا ہے کہ ایک ہی لڑکا ہے ایک ہی لڑکی ہے یا آخری لڑکا ہے آخری لڑکی ہے اپنے دل کی مرادوں کو پورا کر لینے تو خواہش ہے لوگوں کی پورا کرنے تو کیا اعتراض ہوتا ہے کہ کچھ خرچوں سے آدھا ہو جائے ہمارے بیٹوں کی خواہش پوری ہو جائے اس بارے میں آپ شریعت کا علم حاصل کیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھنے کی کوشش کیجئے تب آپ کو حقیقت سمجھ میں آئے گی کہ مسلمان بننے کے بعد آپ کی اپنی مرزی نہیں رہ جاتی ہے مسلمان کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ آپ اپنی خواہشات اپنی مرزی کو اللہ اس کے رسول کے تابع کر چکے ہیں اب جہاں اللہ لے کر جائے جہاں رسول اللہ لے کر جائے آپ کو وہیں جانا ہوگا اسی راستے کو اختیار کرنا ہوگا اسی ڈگر کے پر چلنا ہوگا جو اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ راستہ ہے اور اس بار کو آسل اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی بیان کر دیا ہے اس رواہیت کو حضرت امار بن ابتہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الابانت القبرہ میں حضرت عبداللہ بن عمر بن عاصر رضی اللہ تعالیٰ نے مسر بیعت کیا کہتے ہیں کہ اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا تم میں کا کوئی شخص اس وقت تک ایمان والا صاحب ایمان نہیں ہو سکتا ہے مکمل ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ اپنی خواہشات کو میری لائیوی شریعت کے تابع نہ کر دے اس کا مطلب بالکل واضح ہے کہ اب ہمیں اپنی خواہشات اپنی مرضی اور اپنے جی میں جو بھی چیزیں آتی ہیں جو خیالات جو تصورات پیدا ہوتے ہیں اسے چلانے کا اختیار نہیں دیا گیا ہے بلکہ سارے اختیارات نبی کی شریعت کے حوالے نبی کی شریعت کے تابع کرنا ہوگا تو نکاح کے موقع پر بھی اور زندگی کے اور معاملات کے پر بھی ہمیں شریعت کی تابع داری کرنا ہے اس کی حد اور اس کے قائم کردہ حدود کے باہر نکلنے کی کوشش نہیں کرنا ہے ورنہ شیطان ہمیں اچھکے گا اور گمراہی کے لاستے کے پر لا چھوڑے گا انسان کی زندگی میں دو مراحل بڑے عجیب و غریب ہوتے ہیں ایک شدت خوشی زیادہ خوشی جب آدمی کو مل جاتی ہے وہ موقع اور دوسرا شدت گم کا آدمی کے پر جب بہت زیادہ مصیبت آ جاتی ہے بہت زیادہ گمگین ہوتا ہے دونوں مرحلوں کے پر یہ شریعت اور دنیا کے دیگر چیزوں کو آوائیڈ کرتا ہے چھوڑ کر کہیں اور نکل جانے کوشش کرتا ہے اپنے آپ کے پر کنٹرول نہیں رکھتا ہے یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کہہ دیا چاہے مسئلہ خوشی کا ہو یا گم کا ہو وہ میری شریعت کے تابع ہی رہے تو بہتر ہے وانہ آدمی گمراہ ہو جائے گا اور اس جگہ کے پر اقل تو یوں بھی کام نہیں کرتی ہے تو لہذا جب آپ کی اقل ایسے مرحل کے پر کام نہ کرے تو اسے شریعت کے تابع کر دینا ہی سب سے زیادہ بہتر ہوا کرتا ہے اس سے قبل آپ یہ سمجھ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام لانے سے قبل لو کیا حالات تھے کیسے لوگ نکاح کیا کرتے تھے آپ جانتے ہیں حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اس وقت چار طریقے کے نکاح تھے پہلا نکاح کا وہ طریقہ جو عام طریقہ رائج ہے کہ اگر کسی کو کسی کی لڑکی پسند آجائے یا لڑکا پسند آجائے تو لڑکی والے لڑکوں کی طرف کچھ آدمیوں کے سر یہ پیغام نکاح بیجے یا لڑکے والے لڑکیوں کی طرف کچھ آدمیوں کو بیج کر پیغام نکاح دے دے اور آپس میں بیٹھ کر بات چیت ہو اور اس کے بعد رس میں نکاح کو ادا کر دیا جائے اس طریقے کو شریعت اسلامیہ نے باقی رکھا دوسرا طریقہ بڑا عجیب و غریب تھا کہ آدمی اپنی عورتوں کو مہواری سے پاک ہونے کے بعد کسی شریف سادے یا سمان میں جسے بڑا ہینڈسم تصور کیا جاتا تھا اس کے پاس بیٹھ دیتا جا کے اسے تعلق قائم کرے تعلق قائم کرنے کے بعد جب اسے پتا لگ جاتا کہ اس کی بی بی حمل سے ہے امید سے ہے تو پھر وہ اسے چاہتا تو تعلق قائم کرتا وہ نہیں قائم کرتا اسے چھو دیتا یہ اس لئے اپنایا جاتا تھا تاکہ بہترین اولادوں اچھی نسلوں کا بچہ پیدا ہو یہ وہی جانوروں کی طرح تصور تھا جس طرح اچھے جانوروں کے ذریعے بہترین نسل حاصل کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کی جاتی ہے تیسرا طریقہ یہ تھا دس آدمیوں سے کم کی جماعت یہ ایک ہی عورت سے تعلق قائم کرتے اور تعلق قائم کرنے کے بعد جب اس کے اولاد ہوتی تو یہ سارے لوگوں کو بلاتی اور کسی کو اختیار نہیں ہوتا کہ نہ ہے اور اس کے بعد جس کی طرف بھی وہ بچہ منصوب کرنا چاہے منصوب کر دیتی اور اس کو ماننا پڑتا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے گرچہ اس کا ہو یا نہ ہو کتنا بے غیرتی کا نظام تھا کتنا بے غیرتی والا یہ نکاح تھا جو ایک عورت سے نونو آدمیوں کے تعلق قائم کرنے کے بعد ہوتا تھا اور تیسری شکل کے بعد چوتھی جو شکل ہے وہ بہت ہی خطرناک اور بہت ہی بے غیرتی کی بے شرمی کی تھی کہ دھندا کرنے والی پیشہ اختیار کرنے والی عورتیں اپنے گھروں کے پر جھنڈیاں لگائے ہوتی تھیں اور انہی جھنڈیوں کو دیکھنے کے بعد آدمی سمجھا تھا کہ یہ پیشہور توائف ہے یہاں پر کوئی بھی بلا روک ٹوک جا سکتا ہے اور وہاں جانے کے بعد ہر کوئی تعلق قائم کرتا تعلق کے قائم ہونے کے بعد جب اس کے ہاں پر بچہ پیدا ہوتا تو قیافہ شناس کو بلائے جاتا جو بچے کی حیعت اور اس کی کیفیت اور اس کے چہرے مورو کے دیکھنے کے بعد یہ اندازہ لگا تھا کہ کس کا بچہ ہے ایک ہی عورت سے تعلق قائم کرتے بچہ پیدا ہوتا قیافہ شناس کے ذریعے تیہ کیا جاتا کس کا بچہ ہے اب وہ جس کی طرف اس بچے کو منصوب کر دے وہ بچہ اسی کا مانا جاتا تھا تو یہ سارے لوگوں کو بلاتی اور کسی کوئی اختیار نہیں ہوتا کہ نہ ہے اور اس کے بعد جس کی طرف بھی وہ بچہ منصوب کرنا چاہے منصوب کر دیتی اور اس کو ماننا پڑتا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے گرچہ اس کا ہو یا نہ ہو یہ ایسے طریقے تھے جو جاہلیت کے اندر رائش تھے اسلام کے آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین طریقوں کو ختم کر دیا اور وہ طریقہ باقی رکھا جو کہ متدل تھا جس میں مرد کا بھی لحاظ کیا جاتا تھا اور عورت کا بھی لحاظ کیا جاتا تھا اور سادگی کے ساتھ سے سارے نکاتے پاتے تھے اسی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقی رکھا نکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کتنی آسانی کے ساتھ ہوتا تھا آپ کو معلوم ہے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ایک روایت کو نقل کیا کہ ایک مطبع ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور کہا کہ میں نے اپنے آپ کو آپ کے لئے حبا کر دیا یعنی وہ عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اپنے آپ کو کر رہی ہے کہ آپ نکاح کرنا چاہے تو اس سے کر لیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھا اور اپنی نگاہ کو نیچے کر لیا یہ اس بات کا اشارہ تھا کہ آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تب وہاں پر بیٹے ہوئے ایک شخص نے کہا ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کا رسول اگر آپ اس سے نکاح نہیں کرنا چاہتے تو اس کا نکاح مجھ سے کرا دیجئے میں اس بات کے لئے تیار ہوں کہ اس کا نکاح مجھ سے ہو جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ مہر میں دینے کے لئے کچھ ہے تو کہا کہ نہیں یہی ایک چادر ہے جسے میں استعمال کر رہا ہوں اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اگر یہ چادر تم اس کو دے دوگے تم کیا استعمال کروگے جاؤ گھر جا کر اگر لوہے کے کنگوٹھی بھی مل جائے تو وہی لے کر آ جاؤ یہ بیچارے گئے کہا کہ اللہ کا رسول گھر میں لوہے کے کنگوٹھی بھی نہیں ہے تب اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کیا تمہیں قرآن مجید کی کچھ صورتیں یاد ہیں کہا کہ ہاں اب آس صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا زوشتکا بیما معاکہ من القرآن کہ میں اس عورت کا نکاح تمہارے ساتھ قرآن کی چند صورتوں کے یاد کرانے کے عوض کر رہا ہوں نکاح ہو گیا ایک آدمی کے پاس گھر میں کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے لوہے کے انگوٹھی تک نہیں ہے نکاح کے لیے تیار ہے اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کر دیا بتائیے کوئی تاریخ نکالی گئی مگنی کی کوئی رسمیں تیع کی گئی کچھ بھی نہیں بڑی آسانی کے ساتھ نکاح کر دیا گیا یہ اس بات کا اعلان ہے کہ شریعت نکاح کو اتنا آسان بنانا چاہتی ہے کہ زنا مشکل ہو جائے لیکن ہم ہیں کہ زنا کو آسان کر رہے ہیں اور نکاح کو اتنا مشکل بنا دیا ہے کہ آدمی کرتے ہوئے بھی سوچ کر تھررا جاتا ہے کام اٹھتا ہے میں کس انداز سے نکاح کروں گا شادی بیعہ کی کاروائیاں کیسے انجام پذیر ہوگی محترم ناظرین یہاں پر اس نششتوں کے خاتمے کا وقت ہو چکا ہے یہ سی صلاح نکاح کے متعلق جاری رہے گا جو کہ انتہائی اہم ہیں اور ہمارے سماج میں اس کی بہت ساری جنے انتہائی مضبوط ہو چکی ہیں اس کو کھودنا اور اسے کمزور کرنا اور ہمارے سماج اور معاشرے کو نبی کی سنت کے دائرے میں لانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اسی کے متعلق سے انشاءاللہ العزیز اگلی نششتوں میں آپ کے سامنے قرآن و حدیث کے دلائل کی روشن میں بات رکھی جائے گی تب تک کے لئے دیجئے مجھے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی